اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں ہمارے حیثم اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت کچھ عمل ہے اولیاء اللہ ایک ولی ہوتے کون ہے اس کے بارے میں ظاہر بات ہے مختلف تصورات نظروں میں ہیں ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خارق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں کرامات ظاہر ہو جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دے کچھ تقبل کی باتیں بھی بتا دے بہرحال اس کے زندگی میں شریعت کے بھی پہلوی موجود ہو نظر آ لئی ہو اس کا لباس اس کی وضا قطع وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو یہ تصورات بارے سے انہوں میں ہیں لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھ یہ ولی ہوتا کھو اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ اختیار طرفہ نہیں ہے اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتا ہے دو طرفہ معاملہ ہے تو ولی کو سمجھنے کے لئے میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں ایک سورہ بقرہ میں آیت انکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے اللہ وَلِیُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے دوست ہے ساتھی ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے یہ سارے الفاظ جبا کر لے آپ تو لفظ ولی بنی ہے اللہ وَلِیُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِی ہے اہلِ ایمان کا اور اس کا ظہور کیا ہوتا ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ وہ نکالتا رہتا ہے اہلِ ایمان کو تاریخیوں سے نور کی طرف یہ تاریخیوں سے نور کی طرف آنا یہ کوئی ایک سڑن پیکٹ نہیں ہے یہ تدریجی ہے گریجوئی ہے اس کا آغاز موسی سے ہو جائے گا جب کسی شخص نے زبان سے کلمہ اشادت ادا کیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدِهُ وَرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہ رشتہ شروع ہوگی اس رشتے میں پھر ترقی ہوتی ہے یہ آگے بڑھتا ہے تدریجا اسی طریقے سے وہ ایک ظلمت میں سے نکل کر تنور میں آگیا کفر سے شرک سے لیکن پھر اس کے بعد ابھی تو اور بہت سے پڑھنے ہیں جنہیں چاک کرنا ہوگا جن میں سے نکلنا ہوگا اور اس نور کے اندر اضافہ ہوگا جیسا کہ سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو اہلِ ایمان ہوں گے ان کا نور ان کے آگے اور دہری طرح بہتا ہوگا جو دوڑتا ہوگا اب وہ کہیں گے ربنا اتمیم لنا نورنا وَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَلِ فروردگار ہمارے لئے ہمارے اس نور کو کامی فرما رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابط نہیں تھے ایک ایمان عنی وقل صدیق کا تھا ایک عام صحابی کا تھا ایک ہم میں سے کسی کا تھا زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اسی نیش کے پروپورشن سے نور ملے گا میدانِ حش میں جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا اندھرہ ہوگا وہ پھل دیرا ہو پھل سراغ پر سے گھنگا ہے جس کے نیجے جہنم ہے ذرا ٹھوکر کھائی ہوگئے ہیں اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدیم میں کھیچا گیا کہ اہل ایمان تو گدر جائیں گے ان کے پاس نور ہوگا سامنے بھی دانی طرف ہوگا سامنے نور ایمان کا ہوگا دانی طرف عامالِ صالحہ کا منافقوں کے پاس ہوگا نہیں دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے کوئی نور نہیں ہوگا اور وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظروں نہ بے ذرا آرام سے تھر 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 کر چلو تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہمارے پاس تو نہیں اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے سنعات تک اس کی روپنی چلی ہے اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آج روشنی ہو جائے اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹوٹس تو ہیں وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتے ہیں قدموں کے آگے تو پتا ہے کوئی گڑا ہے یا نہیں ہے کوئی سام تو نہیں بیٹھا ہے یہ تو در آ جائے گا تو وہ اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا ہے جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس لئے اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے کچھ دناہوں کی وجہ سے ہمارا نور بندھم ہے تو ہمیں بچتے ہیں بغفرت سرما دے اور ہمارے نور کی تکویی کا تو اللہ ونیو اب اس کا دوسرا لکھا رہا ہے یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو عام وعظوں میں تقریبوں میں عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء اللہ کے ولی جو ان کے لئے کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی عزم ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا اللہزین آمنوا وکانیت تقور اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقویٰ کے روش پر گانیوں میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ ان کے لئے بشارت ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی لا تبدیل علی خلق اللہ یہ اللہ تعالی کی تقدین ہے اس کی خلق کی ہے اسی اسی اصول پر ذالکہ ہو الفوض العظیم اور یہ مقام جس کو حاضر ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیہ علی خلق Salah